اسلام علیکم میں رشید بلوچ درون ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارے پاس دو موضوع ہیں ایک تو موضوع یہ ہے کہ آیا وقت پر الیکشن ہوں گے اور موجودہ جو حکومت ہے وہ کب تک ریزول ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بلوستان میں وزرالہ بلوستان کے کوئی اٹھائیس کے قریب کوارڈینیٹر ہیں پس پردہ وہ کام کیا کرتے ہیں حالانکہ بزار وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ کوئی مرات ہے نہ کچھ نہ تنخواہ کچھ نہیں دے رہے ہیں ہم عوامی خدمت کر رہے ہیں وہ کیا عوامی خدمت کرتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ انہیں ہمیں سبسکرائب کرنا ہے ساتھ میں اپنا فیڈبیک بھی دینا ہے اچھا جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ جو حکومتیں وہ کب ڈیزورو ہونا ہے اور نگران سیٹ اپ کب تک آنا جو ہے وہ اس کی امکانات موجود ہیں اختلافات کیا ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ کافی عرصے سے جب سے انہوں نے ٹیک اپ کیا تھا اس حکومت کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نون لیگ اچکچا رہی تھی آنے والے جو انتخاباتیں ان کے منعقد کرانے پر پیپل پارٹی درمیانہ اس کا رویہ درمیانہ تھا ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے وہ دیکھ رہا تھا لیکن ابھی جو نئے ڈیورلمنٹس آئے ہیں اس میں تو ایون یہ تک کہا گیا ہے کہ تین نام جو ہے وہ میانوہ شریف آصف علی زرداری کے پاس گئے ہیں وہاں پہ ایزے نگران وزیرازم اس کے بعد کیبنٹ کے بھی کوئی پوری لسٹ تیار کی گئی ہے کہ کیبنٹ کے یہیے ممبرز ہوں گے ٹیک ہے نا نون لیگ نے آفیشلی طور پر یہ اعلان کیا ہے خورم دستگیر ان کا ایک سینئر ممبر رہنمہ ہیں انہوں نے کہا کہ بارہ آگست کو ہم حکومت ڈیزورف کر دیں گے اور ذہرہ کہ بارہ کو کریں گے تو نگران سیٹ اپ آ جائے گی اس میں مولانا فضلرامان نے ابھی اترازات اٹھانے شروع کر دیئے ہیں مولانا فضلرامان سمجھتے ہیں کہ ابھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے مولانا فضلرامان کا یہ ایک ذہرہ کی خدشہ بھی ہے ایک دل میں خوف بھی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں باقی نون لیگ بھی سمجھتی ہیں لیکن مولانا فضلرامان سب چونکہ پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ ہیں لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے آج اپنی ایک میٹنگ بلائی ہے اپنے پارٹی کی اور پھر نون لیگ والوں کے ساتھ بھی انہوں نے در و در باتشیت کی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ جو جب تک عمران خان کی وہ جو مقبولیت ہے نا وہ برقرار ہے ہمیں الیکشن نہیں کروانے چاہیے بلکہ پانچ سی مہینے تک پاسپونڈ کرنا چاہیے کچھ لیگل ایڈوائزار یا قانونی ماہرین جو ہے نا ان کے ساتھ بھی مولانا فضلرامان نے کوئی مشاورات وغیرہ کیا کہ اس کو کیسے ڈیلے کیا جا سکتا ہے لیکن اصولی طور پر دیکھا جائے کہ اگر پانچ سال کسی بھی ٹینیور کو پورا ہو تو اس کو تو ڈیزورب ہونا ہے وہ اصول بھی یہی ہے رول بھی یہی ہے قانون بھی یہی کہتی ہے ابھی صرف عمران خان کی مقبولیت کی خوف سے اگر یہ نہیں کریں گے الیکشن نہیں کروائیں گے تو پھر یہ کیا گارنٹی ہے کہ اگر چہ مہینے کے بعد بھی یہ لوگ اپنا انتخابات کرا دیں تو عمران خان کی جو ہے وہ مقبولیت ہے وہ کم ہو جائے گی اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا تو پھر کیا ملہبہ ایسی کوئی جسٹیفیکیشن کیا ہوگا آپ کے پاس لیکن لگ ایسے رائے کہ ایک تو صدر کا جو عوضہ ہے وہ پیپر پارٹی کے پاس ہے دوسرا چیف جسٹس جب تک چیف جسٹس ہے موجود ہے چیف جسٹس ان کی ریٹائرمنٹ تک اندازہ بہت سے لوگوں کی آرہا ہے بلوشتان میں بھی ہے بلوشتان کے بہت سے لوگوں سے انہیں بات کی ہے مرکز میں شاید یہ بات چل رہی ہے اسلامباد میں بھی افوائے ہیں کوئیٹا میں بھی افوائے ہیں کہ جب تک یہ دو بڑے عوضے جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی تب تک شاید موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکر نے گران نہ لائے یہ ایک وہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر تک جو ہے دونوں صدر کی جو ہے پوسٹ اور چیف جسٹس کی یہ دونوں جو ہے وہ پوزیشن جو ہے یہ ریٹائر ہو جائیں گے دونوں کی تو اس کے بعد الیکشن کیا جائے گا یہاں اس وجہ سے نہیں کی جا رہی ہے اعلان نہیں کیا جا رہا ہے کیا ٹیکر کا تاکہ یہ لوگ ریٹائر ہو جائیں تو پہر اس کے بعد الیکشن کروائیں گے اس بات میں زیادہ وزن لگتی ہے جو عموماً ہمارے سیاستدان آپس میں گوئیاں کرتے ہیں یا نرجم ایفلو میں بیٹھتے ہیں تو یہ بات بہت زیادہ ریپیڈ ہوتی ہے تو مجھے زیادہ طور پر لگتا ہے کہ یہ بنیادی جو وجہ خوف یہ دون پوزیشنیں ہیں حکومت کی موجودہ پی ڈی ایم کی ٹیک ہے نا تو اس کا بھی ایک حل یوں بھی نکل سکتا ہے کہ اگر فرس کریم بارہ آگست کو آپ نے ڈیزولف کر دیا موجودہ حکومت اور اکتوبر میں انہوں نے جانا ہے موجودہ جو دو پوزیشنیں ہیں انہوں نے جانا ہے تو پھر بھی تی مہینے کے بعد جنرل الیکشن ہو رہے ہیں نا تو یہ نہیں رہیں گے جارے کیر ٹیکر حکومت میں پھر یہ چیزیں بدل جائیں گی ایسا ہی ہوگا تو اس کے لیے پھر کیا انتظار کیا کرنا ہے لیکن خوف برحال موجود ہے دیکھیں بلوشتان کی حد تک اگر ہم بات کریں کسی بھی حکومت کے اس وقت ہمیں کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی ہے آنے والے الیکشن کی تیاریوں کا تمام سیاسی جماعتیں خواہے وہ کوئی بھی نام نہیں لیتا کوئی بھی سیاسی جماعتیں ہوں آپ کو وہ گرون پہ کبھی نہ کوئی جلسہ نہ کوئی کمپین نہ کوئی مہم اس طرح کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا چھوٹے موٹے شمولیتوں کے پروگرام ہوتے ہیں کہ ادھر کوئی چند لوگوں نے شمولیت کیا کہیں ادھر علاقوں میں شمولیتیں ہوتی جائیں ہو رہی ہیں اس میں توڑا بہت پبلک گیترنگ ہو رہی ہے لیکن بڑے پیمانے پر اب تک اس پہ کوئی ملوک نہیں نظر آ رہا ہے کسی پارٹی کی تیاری نظر نہیں آ رہی ہے حالانکہ الیکشن اگر ان کو ساتھ آٹھ مہینے رہ جائیں تب بھی جماعتیں ہیں وہ اپنی تیاریاں شروع کرنا شروع کر دیتی ہیں تو ورکر کو ایکٹیو کیا جاتا ہے سپورٹر کو ایکٹیو کیا جاتا ہے جو دیڈر ہیں وہ خود ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس وقت تک ہمیں بلوشتان کی حد تک نظر نہیں آ رہی ہے کہیں پہ بھی کسی جماعت کے اندر نظر نہیں آ رہی ہے ہاں ایک بات ضرور ہے اس میں کہ یہ پارٹیوں میں شمولیت جی پیپل پارٹی میں جانا ہے جمعیت میں جانا ہے تو نیشن پارٹی میں جانا ہے بی ایم پی میں جانا ہے وغیرہ یہ جو پارٹیوں کا جو وفاداری ہیں تبدیل کرنے کا جو معاملہ ہے یہ تیز ہو چکا ہے یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں ظاہرے کہ کاف لیگ سے ایک سلطلہ شروع ہوا تھا مشرف دور میں پھر وقتاً فوقتاً یہ سلطلہ ابھی بھی گاڑی چل رہی ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ پیپل پارٹی جو ہے وہ شاید ون کر جائے بلوشتان میں سارے الیک ٹیبل جائیں گے پیپل پارٹی میں وغیرہ وغیرہ چھے مگوئی ہیں تو یہ بھی ہو رہی ہیں افوائیں ہیں تو مطلب پہل چکی ہیں جس بھی آپ محفل میں جا کے بیٹھیں گے تو پیپل پارٹی کی بات ہوتی ہے کہ جی پیپل پارٹی یہ کرے گا پیپل پارٹی وہ کرے گا لیکن میرا شروع دن سے ایک موقف ہے کہ شاید پیپل پارٹی کچھ اس طرح ہائپ کریٹ کیا جا رہے ایسا نہ ہو پیپل پارٹی کے لیے اس طرح گھرونڈ پلین نہ ہو ٹھیک ہے زردہ جی صاحب اپنی کوششیں کر رہے ہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں آگے جا کے ہوں گے لیکن جو الیکٹیبلز ہیں ان کو دیکھیں ایک بات تو بالکل یہ تو ڈکی چپی بات نہیں رہی جو الیکٹیبلز ہیں ان کو زیادہ تر ان کو انڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہیں سے انڈیکیشن آ جائے وہاں سے یا کوئی آرڈر یا حکم نامہ ان کو پہنچ جائے پھر یہ جا کے شمولیت کرتے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک پیپل پارٹی کے بارے میں کسی کو زردہ جی صاحب کے اپنی افرٹ اپنی کوشش جاری ہے وہ الیک بات ہے لیکن یہ جو انڈیکیشنز ہیں یہ کہیں سے کسی کو کوئی انڈیکیشن نہیں آیا ہے کوئی اشارہ کنایا بھی نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پیپل پارٹی کا جو افوہ گرم ہے یہ اتنا افیکٹیو نہیں ہوگا زرداری صاحب خود اپنی دارے کے ان کی کوشش ہے اور یہ بھی میرے پاس اطلاع ہیں کہ زرداری صاحب نے نہ صرف وہ لوگ جو اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں الیکٹیبلز بلکہ وہ لوگ جو گزشتہ گزشتہ الیکشن میں دو دار اٹاراں کے دوسرے نمبر پہ آئے ہیں اچھے مارجن میں انہوں نے ووٹ لی ہے ان کے ساتھ بھی پیپل پارٹی رابطے میں ہے لیکن ابھی تک کسی نے حامی نہیں بڑھ لی ہے سب نے ٹائم مانگا ہے جی ہمیں توڑا وقت دیں ہم وقت آنے پہ پھر فیصلہ کریں گے یہ صورتحال ہے اگر الیکشن ہو گئے ہیں تو یہ پیپل پارٹی کی صورتحال ہے ابھی یہ آگست میں ہوں گے پی ڈی ایم کے اندر جو اختلاف ہے وہ کب رضور ہوگا آگست میں مجھے ذاتی میرا رائے ذاتی میرا اطلاع یہ ہے کہ آگست تک میڈ آگست تک یہ حکومت ختم ہو جائے گی پی ڈی ایم کے حکومت ختم ہوا جائے گی اور کیر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا اس کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا یہ میری ذاتی میری ذاتی اطلاع ہے ٹھیک ہے ابھی آگرے سیگمنٹ میں آتے ہیں جی ایک کل واقعہ ہوا ہے کان مہترزئی میں اچھا ایک بندہ ہے عبد المالک ان کا نام ہے بنیادی طور پر سوراب میں رہتے ہیں ابھی پنجبور میں ابھی جو ہے پنجبور کے ریاشی ہے یہ لوگ زہر ہے کہ ایران سے دردر سے سامنہ لے کے آتے ہیں بہت سے لوگ ایران ٹریٹ سے جو آبستہ لوگ ہیں اور زیادہ تر فیول یا پٹرول یا ڈیزل کا کاروبار زیادہ منافع بخش ہے اور اس میں بتے متے بہت زیادہ ہوتے ہیں بورڈر ایریا سے نکل کے کوئٹہ تک پہنچتے پہنچتے جو ڈیزل یا پٹرول سپلائی کرتے ہیں ان کو کئی جگہ لیویز کو بھی بتا دینا ہوتا ہے کئی جگہ پولیس کو بھی بتا دینا ہوتا ہے کئی پہ ایکسیاج کو دینا ہوتا ہے کئی پہ کسٹم کو دینا ہوتا ہے یہ تمام انوالو ہوتے ہیں بہت بڑا بہت بڑا پیسہ ہے اس میں انوالو ہے اب یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ کہ عبد المالک صاحب جو ہے وانر ہیں گاڑی کے وانر تھے بلکہ ابھی ان کے گاڑی جلا دی گئی ہے تو ان کو ایک یہ جو سہولتکار ٹرپ کے لوگ ہوتے ہیں جو کسٹم ایکسیاج کے ساتھ ان کا ایک رابطہ ہوتا ہے لائن کلیر کرنے والے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بروکر تو نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں کیا بھی اس کو نام دیں وہ درمیان کے لوگ ہوتے ہیں وہ گاڑی اونر جو تیل وغیرہ سپلائی کرتے ہیں ان کے اور ایک کسٹم کے درمیان کسٹم کے درمیان وہ ایک لے دے کے کمیشن تائے کرتے ہیں بتہ تائے کرتے ہیں پھر ایک کلیرنس دی جاتی ہے گاڑی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک زلے سے دوسری جگہ زلہ پہنچانے میں اچھا عبد المالک کی گاڑی جو مستنگ پہنچی تو وہاں پہ عساق نام کا ایک شخص ہے اس نے رابطہ کیا عبد المالک سے آپ کے گاڑی کو میں کان مہتر دی پشین تک ایکسز دے دوں گا اور آپ ایسے کریں ایک لاکھ بیس ہزار مجھے دے دیں بتہ تو انہوں نے کہا کہ میں بس کوئٹہ تک یا مستنگ تک جو میں میری سپلائی آن تک ہے اس سے آگے میں غریب اندہ ہوں میں نہیں لے جاؤں گا وہاں پہ اگر کسٹم نے یا ایک سٹاز نے کسی نے پکڑ لی تو روزی روٹی جو ایسی گاڑی سے وابستہ ہے تو میں رسک نہیں لینا چاہتا بار بار رابطہ کرنے کے بعد آخر کا عبد المالک اور عیساق کے درمیان تیپ آیا عیساق وہ میڈل مین کسٹم اور گاڑی مالک کے درمیان جو رابطہ کرواتا ہے عیساق وہ ہیں تو انہوں نے کچھ رہے ٹھیک ہے ایک لاکھ بیس ہزار پہ تیپ آیا عیساق کے نئے وہ کلیرنس کسٹم سے کروایا کسٹم کو جا کے ایک لاکھ بیس ہزار حوالے کر دیا کہ یہ پیسے ہیں لے لو گاڑی مستگ سے نکلتی ہے کان مہترزنی تک پہنچ جاتی ہے تو وہاں پہ ہنان نام کا اور ایک اور نام ہے ان کا ہنان اور سلام مہترزنی یہ جو ہے پھر گاڑی روک لیتے ہیں مو ماری ہوتی ہے عیساق کے درمیان اور سلام اور ہنان کے درمیان مو ماری کس پہ ہوتی ہے ہنان جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ جی یہ پورا جو ٹیک ہے نا مستنگ سے پشتون بیل تک جہاں جانا ہے وہ جو کسٹم کے ساتھ جو لین تیہ کرنا ہوتا ہے نا بتا لے کر وہ تو ٹیک ہے میرے پاس ہے تم کہاں سے آئے ہو تو عیساق کہتا ہے جی یہ تم میں نے کروا دی ہے اس میں مہمے تو تو ہو جاتی ہے بیچ میں وہ جو گاڑی مالک ہے اس کے گاڑی کو فائر کر کے جلا دیا جاتا ہے پھر خیر اس کے خلاف پھر ایساق ہی کی مدیت میں ہوتی ہے اچھا بھی عیساق کو رہنے دیں تھوڑا سیڈ پہ رکھیں یہ سلام مہترزی اور ہنان پتہ ہی کاؤں نے یہ امان اللہ مہترزی کے رشتہ دار ہیں کچھ کہتے ہیں اس کا بیٹھا ہے جو سلام مہترزی ہے وہ امان اللہ مہترزی تھا ملک امان اللہ مہترزی سمجھ گئے ملک صاحب کے وہ بیٹھے ہیں ملک صاحب وزیرالہ بلوشتان کا کوارڈینیٹر ہے ابھی سمجھ آگئی نا آپ کا بات نہیں آئی ہے میں سمجھاتا ہوں یہ لوگ 28 اس وقت جو ہے وہ کوارڈینیٹر ہیں وزیرالہ بلوشتان کے وزیرالہ بلوشتان سے میں نے ذاتی طور پر بھی پوچھا بہت سے دوستوں نے پوچھا ہے میڈیا دوستوں نے بھی پوچھا ہے کہ 28 جو کوارڈینیٹر ہیں ان کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے تو وزیرالہ صاحب کا ایک ہی جواب ہوتا کہ یہ نہ تنخواہ لیتے ہیں نہ گاڑی لیتے ہیں نہ ان کو کوئی مراد کی ضرورت ہے بس یہ رضاکارانہ کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر علاقے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دیں میں رکھا ہے میں نے ایک نوٹیفیکیشن کرنا ہے یہ وزیرالہ صاحب کا موقف ہے اور ممکن ہے کہ یہ صادقی میں وزیرالہ بلوشتان نے کی ہو ہم نے جب بعد میں معلومات لیں یہ تو کیس سامنے آگیا نا یہ ٹرینکل جلانے کا جتنے بھی آپ کے کوارڈینیٹر ہیں جتنے بھی ہیں پس پردہ بڑے گناہونے کام کر رہے ہیں بتہ یہ لیتے ہیں لینڈ گریبنگ یہ کرتے ہیں الزامات ہیں کوئٹا شہر میں کسی سے آپ پوچھیں لینڈ گریبنگ یعنی زمینوں کا قبضہ یہ جو ابھی پٹرول وغیرہ ڈیزل کی جو ہے یا جو بتہ خوری یا لینڈ کلیر کرنا اس طرح کا کرنا اور بہت سارے اور چیزیں کرتی ہیں بہت سارے یقین مانیں کوئٹا میں کسی بھی شہری سے پوچھیں یہ الزام وہ ضرور لگاتے ہیں تو اس سے یہ بات اس چیز کا اندازہ لگائے جا سکتے ہیں یہ اتنے سادہ لوگ نہیں ہیں کہ آکے ایک نوٹیفیکیشن پر جا کے رضا کرنا کام کرتے ہیں جن کو رضا کرنا کام کرنا ہونا اس کو پھر کوارڈینیٹر ہونے کے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی وہ خود بھی رضا کرنا کام کر سکتے ہیں کوارڈینیٹر کے اس نوٹیفیکیشن کے آرڈ میں یہ جا کے لوگوں کو لوگوں کے زمینیں قبضہ کرنا تجاوز کرنا اور بسز یہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے بسوم میں یا بارڈر ایریاز میں یہاں سے کراچی وغیرہ ان کو پروٹیکٹ کرنا اور کسٹم کے ساتھ مل کر جو ڈیزل پٹرول وغیرہ آتی ہے ان سے بتا لینا لوگوں سے بتا لینا یہ ان کے دندے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس سرٹیفیکیٹ آگئی نوٹیفیکیشن کا کوارڈینیٹر کا تو پھر نہ آپ کو پولیس پوچھتی ہے نہ آپ کو ایف سی پوچھتا ہے نہ آپ کو کوئی ظلہ انتظامی ہے پوچھتا ہے پاتا خان بن گئے نا آفیشل پاتا خان بن گئے نا بھلے آپ کے پاس دفتر نہیں ہے سرکاری گاڑی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ لوگ بڑے اشار لوگ ہیں ایک اور کام بھی کرتے ہیں یہ اپنے پرابیٹ گاڑیوں میں کوارڈینیٹر کا سبز کلر کا جو ہے وہ ایک نمبر پلیٹ بولتے ہیں نا اس کو وہ نمبر پلیٹ لگا دیتے ہیں اس پہ تو پولیس والا بھی سلوٹ مال رہا ہوتا ہے یہاں سے جو اللیگل گاڑیاں ہوتی ہیں نا مقابلی گاڑیاں ان پہ نمبر پلیٹ لگا کے لوگ پنجاب اور سندھ جا کے بیچ بھی دیتے ہیں سمجھ گئے اس میں جہاں بھی کوئی اگر روک بھی بھلوشتان میں تو کوئی روکتا اگر سندھ اور پنجاب میں کسی پولیس والے نے کے پی کے میں کسی نے پوچھا تو وہ نوٹیفیکشن کا جو ہے کوپی اس کے موہم پر مار دیتے ہیں اے لو جی میں تو افیشل بندہ ہوں ٹھیک ہے یہ سرکاری گاڑی ہے تو یہ کر کے یہ انہوں نے دوم مچایا ہوا ہے جی بھلوشتان میں یہ ایسے سادہ نہیں ہے جس طرح وزیرا صاحب سادگی میں کہتے ہیں یہ وزیرا صاحب سے میں پرسنلی ریکویسٹ کروں گا توڑا سا وہ انکواری کر لیں اس پہ کہ اس کے کوارڈینیٹر کیا گلکلاتے ہیں کچھ لوگ ایسے غریب ٹیپ کے ہوتے ہیں جن کا اور کوئی دندہ نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر سرکاری دفاتر میں ادھر گس رہے ہوتے ہیں ادھر گس رہے ہوتے ہیں کسی کو کہتے ہیں جی نوکری آپ کو دلوائیں گے اس سے پیسے لیتے ہیں کسی کو کہتے ہیں جی آپ کی پوسٹنگ ٹرانسفر کروا دیتے ہیں پھر وہ جو غریب ٹیپ کے ہمارے جیسے لوگ ہیں نا جن کے پاس پیسے نہیں ہیں بڑے بڑے دندے نہیں کر سکتے ہیں وہ پھر ادھر گس جاتے ہیں سرکاری دفتروں میں یہ ان کے کسی کہانی ہیں اس طرح کے ان کے مالک جو گاڑی کا مالک ہے وہ کہتا ہے میرے ڈائی کروڑ کی گاڑی ہے اور اس میں ایک کروڑ کا فیول تھا ٹوٹل ساڑھے تین کروڑ کی جو مالیت ہے وہ جو ہے ان بتا خورو نوٹیفائیڈ بتا خورو نے یہ نقصان ساڑھے تین کروڑ کی نقصان دی ہے انہوں نے میرے ان سے بات ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں تو سڑک پہ آ گیا روڈ پہ آ گیا میرے پاس ابھی گھر میں چولہ جلانے کے پیسے نہیں ہیں انہوں نے کہا گاڑی میں نے کسٹوں پہ لیے اور فیول جو ہے میں نے ادار پہ لیے ادھر سے فیول آ جاتی ہے جو منافع ہوتا ہے اس منافع میں اسے مہینے کا جو ہے وجہ کے اپنا کسٹ برد دیتا ہے اور باقی پیسے جو ہے وہ فیول کے وہاں پہ جن سے انہوں نے خرید ہے ان کو پیسے دے دیتا ہے اور باقی اپنا چولہ جلاتا ہے ابھی یہ صورتیار ہے اور دوسری طرف آجی پولیس آپ نے جو ہے پیٹرول ڈیزل پہ پائے بندی لگا دیے وزیرا صاحب نے ایک نوٹس لیا لیکن اس نوٹس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا اور جی کیوں یہ لوگ جو ہے سستہ تیل کیوں نہیں بیچتے اس وجہ سے یہ جو پائے بندی ہے نا جو آجی پولیس آپ نے لگائی ہے اس سے بھی یہ کوارڈینیٹر ٹائپ کے جو لوگ ہے نا یہ ان کی تو چاندی ہو گی چاندی نہیں سونا ہو گیا ان کا ابھی ان کی سرٹیفکٹ جس گاڑی کے پاس ہے جس دکان کے پاس ہے تو وہ پیٹرول بیچ سکتا ہے سپلائی کر سکتا ہے ابھی تو اتلا یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو بڑے بڑے پیٹرول پمپس ہیں پاکستانی پیٹرول کے نام پہ وہ ہیرانی پیٹرول بیچ رہے ہیں تو ادھر تو پولیس کو کیا پتا ہے کہ پولیس کا تو ڈنڈا جو ہے پڑتا ہے اس غریب پہ جس نے ایک چوٹی سے دکان بنائی ہے چار ڈرم پیٹرول کا اس نے رکھا ہوگا اس پہ پولیس کی ڈنڈا جو ہے چلتا ہے نا بڑے بڑے وہ جو پیٹرول پمپس کے مالکان ہیں ان پہ تو پولیس کے پر جلتی ہیں ادھر کسی کے بھی پر جلتے ہیں ادھر تو نہیں جا سکتا کیونکہ وہ اس کے پاس بلٹی ہوتا ہے جی میں نے تو شل سے منگوایا ہے تو کون کرتا ہے ابھی جا کے فرانسک کر لو کہ ایرانی تیل ہے یا پاکستانی تیل ہے ظلم ہے صوبے کے عوام کے ساتھ ادھر کوئی بھی افیسر آتا ہے کوئی بھی سو کال عوامی نمائندہ اسمبلی میں بیٹھتا ہے سب سے بڑی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عام غریب لوگوں کو جو ہے ان کو جینے کے حق نہیں دینا ہے ان کو سڑک پہ لانا ہے ان کو بیکاری بنانا ہے ان کو اس حد تک مجبور کرنا ہے واقع ان کے دفتروں کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ جوڑیں پیر پڑیں کہ جی ہمارے کاروبار چوٹا موٹا کاروبارہ یہ چلنے دیں افسوس کمال ہے کمال افسوس کیا کرنا ہے افسوس سے بات گزر چکی ہے یہ سارے کمالات اچھا ایک دوست نے مجھے کہا کہ جی یہ تو پولیس صاحب ہے ان کو زرداری صاحب نے ادھر بجوہ دی ہے بجوہ آیا جس کسی نے بھی ہو توڑا ان کو بھی رام کرنا چاہیے پوزیشن میں بیٹھیں تو رام کرنا چاہیے یہاں تو آپ نے بند لگا نہیں ہے تو پھر ہر پٹرول پمپے جا کے چیک کریں اس کے فرانسے کر لیں کہ اس میں ایرانی پٹرول بک رہی ہے یا پاکستانی بک رہی ہے آپ تو کہتے ہیں نا دکاندار تو بہنگے بیچتے ہیں وہ تو پاکستانی ریٹ پر بیچے گا پٹرول پمپے جو بک رہا ہے یہ بیچارہ پھر بھی چالیس پچاس روپیہ کم پر بیچ رہا ہوگا آپ دکان جس میں کولا ہے وہ تو موستقل والے کو پتا ہے کہ ایرانی ہے وہ کہے گا کہ جی مجھے پچاس آٹھ روپیہ وہیسی ریٹ بھی پچاس آٹھ روپیہ کے فرق تو ہے نا پرائس میں قیمتوں میں تو برحال غریب کو جو ہے مارتے جاؤ اس کو بکاری بناتے جاؤ اور اس طرح کے کوارڈینیٹر ٹائپ کے جو ملک صاحبان کو جو ہے درمیان میں دلالی میں یا بروکری کی ڈیوٹی پر لگا کے ان کو امیر بڑنا ہو کلتا کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ